اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دی ایڈیوکیشن اکیڈمی سے میں ہوں سبج جنید اب جانتے ہیں کہ اپنی اس چینل پر ہم آپ کے لیے مفید ویڈیوز لے کر آتے ہیں آج ہم مطالب پاکستان کے باب نمبر دو سے لے کر آئے ہیں سوال نمبر گیارہ جو کہیں باحثیت گورنر جنرل قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا کردار بیان کریں اس کے جواب میں ہم ہیڈنگ دیں گے قائد اعظم کا باحثیت پہلے گورنر جنرل کردار اور ان کے کانا میں اس کے بعد ہم پیراگراف لکھیں گے باحثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار ان کی ذاتی شخصیت بے دا کردار پاکستان سے محبت قربانی وابستگی اور اہد کی بے غرض اور بے لوس صفات کی روشنی میں دیکھا اور پڑکا جا سکتا ہے وہ ایک حقیقی مائنوں میں سیاسی قائد اور رہنما تھے ان کی اپنی ذات میں کتنی صفات جمع ہو گئی تھی قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ورسے میں بے شمار مسائل ملے ان بڑے مسائل میں بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کی بحالی پاکستان اور بھارت کے درمیان اساسوں کی تقسیم نہری پانی کا تنازہ اور کشمیر کا مسئلہ شامل تھے ان حالات میں باحثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے اپنا فرض منصبی زیل کے مطابق ادا کیا نمبر ایک پوائنٹ ہے قائد اعظم نے اپنے خلوص محنت اور پاکستان سے محبت کی بدولت یہاں کی لوگوں میں قومی روح اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا پوائنٹ نمبر دو ہے قائد اعظم نے مہاجروں کی بحالی پر فوری توجہ دی اور قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا انہوں نے لوگوں سے اتیات جمع کرانے کی اپیل کی انہوں نے تیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو لاہور میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا کہ یہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کی ہر ممکن مدد کریں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور جنہیں ہندووں اور سکھوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے پائنٹ نمبر تین ہے قائد اعظم نے سرکاری افسران کو ہدایت کی کہ وہ سیاسی یا گروہی وابستگی سے بلند تر ہو کر عوام کے خادمین کی حیثیت سے اپنے فرائض امانداری اور دیانداری سے سرانجام دیں نمبر چار ہے قائد اعظم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو پاکستانی کہلوانے پر فخر محسوس کریں اور ہر قسم کے نسلی امتیاز اور علاقائی تاثبات سے خود کو الہدہ رکھیں انہوں نے تمام صوبوں کا دورہ کیا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی پائنٹ نمبر فائف ہے یکم جلائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی بینک دولت پاکستان کا افتتہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس کی بنیاد اسلامی مساوات اور عدل پر مبنی ہو اس طرح شاید ساری دنیا میں ہم ایک نیا سماجی نظام متعارف کرا سکیں گے نمبر چھے ازادی کے فوراں بعد قائد اعظم نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے اپنی دوجہ مرکوز کر دے ان کی رہنمائی میں بہت جلد ہی بے شمار ممالک سے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے اس سلسلے میں قائد کا کردار ایک انتہائی محبے وطن شخص کا تھا نمبر سات قائد اعظم نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ پوری توجہ اپنی تعلیم پر دیں انہوں نے قیام پاکستان میں طلبہ کی کردار کو سراہا لیکن یہ ہدایت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے الہدہ کر لیں اور نمبر آٹھیں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک قائد اعظم نے اپنی کوششیں پاکستان کے استحقام اور سالمیت کے لئے مرکوز کر دیں اسی لئے انہیں بابای قوم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہن نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزید مفید ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر رہے